پیٹرول بم گرا دیا مسلسل سات ماہ سے تیل قیمتوں میں اضافہ سات ماہ کے دوران پیٹوریم اور سنوات بیس روپے لیٹر تک مہنگی ہو گئیں نواز شریف کی ایک اور پیشی اعتصاب عدالت میار عزیزیہ اور فلیکشپ سرمی ریفرنس کے حصمات اعتصاب عدالت نے آٹھ گواہوں کو طلب کر رکھا اسلامباد ہائی کورڈ خاجہ عاصف کی ناہلی کے کیس کی سمات آج کرے گی تحریک انصاف کے عثمان ڈار نے بھی فاقی وزیر کے خراف کیس دائر کا رکھا ہے ایسا آدمی جو اپسکانڈر ہے ملک سے بھاگا ہوئے فرار ہے اشتہاری ہے اس کا ایکاؤنٹ کیسے کھل گیا جبکہ سارے ایکاؤنٹ سیز ہیں اور اس میں ٹرانزیکشن بھی ہو رہی ہے چیک بیوٹ بھی ایشو ہوئی ہے کس طرح ہوا ہے سعید احمد صاحب کے ایک بہت خاص آدمی نے کہا کہ جو برطانیہ میں پاکستان کا آئی کمیشن ہے وہاں بائیومیٹرک ہو گئی ہے ابن عباز یو کے آئی کمیشن انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ انہوں نے بائیومیٹرک پہ کوئی ایکاؤنٹ نہیں کھولا اس ہاں گار لندن میں پاکستان میں بائیومیٹرک تصدیق کے بغیر نیا بینک اکاؤنٹ کھل گیا پچاس ہزار روپے بھی جمع 24 نیوز کے پروگرام پوائنٹ آف ویو ویڈ ڈاکٹر دانش میں انکشاف اہل ایمہ نام کا شخص ہے اس کے بارے میں ابھی جو ہم انکشابات کرے ہیں جو چروی اتنے ہیں آج تو پہلی بات ہے کہ جو 32 کلال انہوں نے آشیانہ اقبال ہاؤزنگ کے سلسلے میں جو ان سے لیا جس کی اس وقت ستر کروڑ سے لے کے ایک عرب ویلیو ہے پانچ پٹرول پمپ تو صرف لاہور میں بنائے ہوئے ہیں چالیس عرب روپے کے احساسوں کی تصدیق جاری ہے آہد چیمہ کے ایک اکاؤنٹ میں پچیس کروڑ لاہور میں پانچ پٹرول پمپ چالیس عرب کے احساسوں کی تصدیق جاری پروگرام ٹی این اے میں چوہدری غلام حسین کائنگ کشاف تحریک انصاف کا ملک جلسوں کا آئیران عمران خان نو مارچ کو شیخ اپراغ گیاران کو فیصل آباد میں میدان لگائیں گے تیرہ مارچ کو سنامی گجرات اور چودہ مارچ کو جہلم سے ٹکرائے گا ملتان گجرامالا لاہور اور کراچی میں بھی جلسے ہوں گے پتنگ کس کے ہاتھ آئے گی الیکشن کمیشن آج فیصلہ کرے گا فاروق ستار سے جواب طلب کیا گیا بہدر آباد گروپ بھی پیش ہوگا وہ دبائی سے سونا یہاں بیجتا تھا کہ تاکہ زیوراز بنا کے واپس گئے اس کا آٹھ لاکھ تولہ جو ہے اربو اور پہہ کا سونا یہ کھا گیا ہے ایف آئی اے نے انکوائری شروع کر دی ہے ان کے پاس درخواستیں آگئی ہیں کمپلینٹ آگئی ہے دبائی کے عدالت کا فیصلہ آگئی ہے آٹھ لاکھ تولہ سونا ہڑپ کرنے کا الزام کامران کے سوری ایک اور مشلق میں فس گئے ایف آئی اے نے انکوائری شروع کر دی ٹی 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 ٹور نیوز کے چینل پروگرام ٹی این اے میں سنسنی خیز انکشفا رحیم یار خان کے قریب پر مال بردار ٹرین کی بوگیاں اترنے پر ٹریک تحال بند لاہور آنے اور جانے والی کئی ٹرینیں تاخیر کا شکار مسافروں کا ریلویں انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج جاتی زردی پھر لوٹائے میاں والی خوشاب کندیاں ننکانہ صاحب پنڈی بھٹیاں تونسہ شریف سمیت کئی شہروں میں بارش لاہور میں بھی گوندہ باندھی کوئٹا کا مطلعہ برلوت یورپ میں شدید زردی کی لہر برقرار سلوینیا کا پاراب منفی ستائیس تک گر گیا مختلف واقعات میں حلاق افراد کی تعداد چھالیس ہو گئی برطانیہ میں برفباری کا پندران سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا سولہ سو سے زائد سکول بن ٹریفک اور ٹرین سروس موطل تین سو سے زائد پروازے متاثر بھارتی فوج کی بھمبر سیکٹر میں بلا استیال فائرنگ پاک فوج کے دو جوان منیر چوہان اور آمن حسین شہید پاک فوج نے بھی کئی بھارتی چوکیاں اڑا دی لندن کی سیاسی سکسیت کے بائیس میلین پاؤنڈز کے اساسادات کی تحقیقات شروع لندن اور ساؤت ایس کے دو گھروں اور دفاتر میں نیشنل کرائم ایجنسی کی کاروائی نیشنل کرائم ایجنسی نے دو پراپٹیز کے مالک کا نام ظاہر نہیں کیا امریکی ریاستر جوجیا میں اسکول میں استاد کی فائرنگ بھگدر مچنے سے ایک بچی معمولی زفمی پولیس نے 53 سالہ ٹیچر رینڈل ڈیویٹسن کو گرفتار کر لیا پی ایسر کا ملا دبائی سے شارجہ مندقل کوئیٹا گلیڈیٹرز نے اسلام باز جنائیٹڈ کو ہرا دیا ایک سو پینتیس رنس کا حدف چھے وگٹس کے نقصان پر پورا کر لیا ملتان سلطانس کی کارکردگی اچھی رہی سارا سال سرگرمیاں جاری رکھیں گے ملتان سلطانس کے صدر اشر شون اور ایم ڈی خجر شون کی نیوز کانفرنس 24 نیوز باخبر 24 کھنٹے ملتان سلطانس کے لئے